بلدہ کہ بہینہ جا رہا ہے یارب ولی ایسر کوئید نے دہور دے یارب ولی ایسر کوئید نے دہور دے ہم اپنی عقیدتوں کا کچھ انام دیکھ رہے ہم چاہتے ہیں صبح قیامت سے بہتر کچھ دشمنیں بطول کا انجام دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما کن لبلی کن حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیہ عبائے فی جہازہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو من نام اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بسید اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذلجلال والاکرام اللہ اے علیہ وعلیہ شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام نبی خالق اللہ اے علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نبی مالک اللہ اے صاحب الزمان نبی محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نبی محمد آلمین تے رحمت بناوانا لا اللہ اے علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نبی محمد جوفے قابت نازل کرنا لا اللہ اے مومن دی کبرت امیر المومنین دی کورسی نباوانا لا اللہ اے حسنین شریفین علیہ مسلام جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ الہی امام زمن دے ظہور اجتاجی فرما الہی بقیت اللہ دے ظہور اجتاجی فرما صرر اللہ دے ظہور اجتاجی فرما صرر اللہ العظم دے ظہور اجتاجی فرما سارش حامل حسو الہی منتقم امام دے ظہور اجتاجی فرما وارثِ بقیدِ ظہورِ اچتاجی فرماؤ الہی موت تو پہلے شہن شادہ دیدار مسیح فرماؤ ساد وقتِ امام علیہ السلام نو اصان گناہ گارانہ مزید راضی فرماؤ میرا رحمان رحم اللہ تیری بارگائچ مجلی سے عذاب پیش خدمت تیری شان تیری عزت تیری بزرگی مطابق اس مجلی سے عزادہ جو بھی جتنا بھی عجر بڑھ دے اس قاندان دے جملہ پر حمین دے نامِ عمال اچتر فرماؤ حاضرینِ مجلس دے بھی پر حمین دے درجات بلند فرماؤ وہ مومن جڑے بیوار اس دنیا ترین الہی ونہ دے ذمہ کو کبیرہ صغیرہ گناہ بھی تو عزتِ بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا صدقہ معاف فرماؤ کے جنتِ چالہ مقامتا فرماؤ الہی جتنے مومن مجلسِ عزاد یا دنیا مریض ان الہی ونہ شفا عطا فرماؤ سارے آمین کی زحمت پر سو الہی جو بے اولاد ان کامل الخلقت نرینہ سال اولاد عطا فرماؤ بابر سوران دے اندبیر دے زندگی دراز فرماؤ عزتِ رزق اور بخت اچھ بزید اضافہ فرماؤ جتنی دعائیں ایرے ذمین یہ اس مجلسِ چلکین الہی تمام دے جائد حجات پورے فرماؤ سارے نہائیت پشو خضونہ العمینہ اکناہ الہی جو سک دن ان کربلا مولا دی زیارت نصیب فرماؤ الہی آمین مشہدو کم دی زیارت نصیب فرماؤ امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیب فرماؤ کازمین دی زیارت نصیب فرماؤ نجفِ اشرف دی زیارت نصیب فرماؤ مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیب فرماؤ بالخصوص ملک شامت فاتحِ شام دا سلام نصیب فرماؤ الہی اپنی عزت دا واسطہی ثانی دعاوان قبول فرماؤ چودہ دا واسطہی ثانی دعاوان قبول فرماؤ فریزات گواہ دعاوان دل چمگیاں غیین الہی این دعاوانو شرفِ قبولیت عطا فرماؤ بذبِ حقہ دبول بالا فرماؤ ملکِ پاکستان اس احکام عطا فرماؤ اس ملکنو شہن شاہ موزم بقیت اللہ العظم علیہ السلام دی شاہی نصیب فرماؤ ما شاء اللہ لا حول ولا قوتہ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَزِيمِ بِرْأَحْمَتِكَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيَ الْعَلْهِ بِرْأَحْمِينَ صَلُوَانُ بِاللَّهِ الْعَلْهِ بِاللَّهِ بہت پسند کر دے جیڑا اس بھی بارگاہ شکر ادا کر خالق علم جزل نے قرآن حکیم دے اندر جو دو بھی حضرت انسان نال شکوا فرمایا تو اس انداز اجھ فرمایا کہ انسان میرا ناشکرہ کہ انسان میری انیم تر استعمال کر لے پر میرا شکرہ دا لے تو میری مرضی یہ کہ شکر دے دو مقام ایک ہے اللہ دھر دوسرا ہے مجلیس حسین تو میری مرضی یہ کہ مجلیس حسین علیہ السلام توڑا جا توہید دا رل کی شکرہ دا کر میں پوشش کر ساں بے زبان عصت ہے ہی نہیں طاقت ہے ہی نہیں علم دی بسالت ہے ہی نہیں کہ میں اس رحمان دے شکریہ ادا کرا لیکن میری حسرت ہے کہ میں اتنے مومنین منادلہ کے میں اپنے خدا دا شکر ادا کرا پہلا تو اس لیزاد دے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ایک بار اور پھر سن زندگیت شابان آدھا گیتا دن پتہ ہے کہ شابان دی فضیلت کیا ہے شابان دی اہمیت کیا ہے شابان دی فضائل کیا ہے تو محترم سامعین اس خالق کے لمجلل دے کیا کہنے اگر میں ادا گھنٹا نہ بھی گفت ہو کراؤں ایک جملہ اکھ دیں اور اس جملے نوں سامعین معرفت دے نال سمجھ لمن تو معرفت ہو سکتے توانی میری نجات دا سبب بن جاوے کیا طاقت ہے اللہ الہ الا اللہ کہ جس نے سامنے چودہ بھی سر چھکا کے کھلو تو سب بولنے ہیں اپنے رب عزت بولنے ہیں سانوہ بھا لیئے جس بھی بارگاہ چودہ بھی سر چھکا کے محترم سامعین یاد اکنا خالق علمی اللہ ایک ہے اسم ذات اور گچن اسم صفا جو اسم ذات ہے وہ ہے اللہ جو اسم ذات ہے وہ کیا ہے اللہ اور جو اسم ذات ہے جو اسم ذات ہے کوئی بھی شریعت نہیں اپنے اسم ذات جو اسم ذات ہے کوئی شریعت نہیں ہے اسم ذات کوئی شریعت اسم ذات کوئی بھی شریعت نہیں اور اسم ذات کوئی بھی شریعت نہ ہو سی دوسرے ہیں اسم ذات صفات بس جو پہنچا ہوں بس اسم مصور لینا مجلس مکمل باقی اسم ذات اسم صفات جتنے اسم ذات اسم صفات ہیں وہ کیسا لطف ہے اللہ وہ چہندے کے لیے میرے اسم صفات ہیں وہ صرف میرے جی نہ ہوں میں میری مخلوق اسم بھی نظر آگئے سمجھو میں تھوڑا مجلس انہوں ہو رہا سمجھ کر دینا مثلا اسم ذات صفت کریم کرم کرنے والا تو آپ نہیں صرف مخلوق جو بکھنا چاہند مخلوق انہوں بھی یاد ہے کہ جی میں میں کرم کردہ تو بھی بندیاں تے کرم کر سب میں ایک اور سنہ جی جمعہ دیمار معصوم علیہ السلام دی زبانی آگ دیمار یاد رکھے جی آپ بندیاں تے کرم نہیں کردہ اللہ آدم میں اس تے کرم نہیں کردہ اللہ بھی اس ترس نہیں کردہ تو خالق لم یدل اپنیاں صفتان مخلوق جو بکھنا چاند ہے وہ رحیم وعد رحم کر وہ قریم وعد کرم کر وہ خود شکور فان عد شکر کر وہ خود سکور فان عد سفر کر لیکن میرے محترم سامین اس لیے کہ اس میں صفات بھی ایسی ہے کیوں بھی مخلوق جو کبارہ نہیں کردہ وہ ہے المتقبر تقبر کرنے والا چہرے تنورے ولایت رکھو جوانو اپنے دلوں امادہ کرو کہ فضائل توحید سننے اس سنننے کوئی فیدہ نہیں جو چودہ دیزت بولے تو انہوں دے خالق دے فضائل اتنا بولے کہ فیدہ ہوتا باندہ لیکن مولو والی آل حیدہ یہ یہ دیوانا بھی بولے نسمت توحید ہے یہ درخت بھی بولے نسمت توحید ہے تو تسی جتنی محبت اپنے رب رحمانہ جتنا شکر ادا کر سکتے ہو اور تو ذرا اس فضائل لے میں دانے چاہ جاؤ وہ تقبر تقبر اس ذات میں پسند نہیں بلکہ جیڑا تقبر کر دے اس نے عذاب کر دے بندے ہونے بھی کچھ نہیں حیثیت بھی انسان بھی کوئی شاید ہے مٹی جو مٹی ہو جانا لیکن پھر بھی فخر اتنا تقبر اتنا غرور اتنا تو جوانوں جی تو ہر گناہ تو دور رہنا اس تقبر تو بھی دور رہنا کیونکہ تقبر صرف اس نے اٹھان رہے جنہیں سامنے بطول بھی سجدہ کر رہے ہیں نہیں سمجھے خدا ایمان کو سلامت رکھیں خلیدہ آپ نکلو جناب نے ایک مدریس پیس کر جاوا تقبر جوانوں تقبر صرف اس لا الہ اللہ اٹھان رہے جس زبین و آسمان بڑھائے جس نے کائناتوں خل کیتا اور پھر کائناتوں ایک لمحے واسے بھی حادی تو بغیر نہ چھوڑیا کیا لطفے اور رحمان کیا بلندی اور رحمان بلکہ بلندی بھی نہ کام بلندی اور دا تو خود خالق ہے تو تقبر شیعہ سننے بھائیو اللہ نے پسند نہیں تقبر ایک ایسا جرم ہے جس تھی سزا اللہ دنیا میں چھوڑے تقبر ہو سزا ہے جڑا تقبر کرے ہوئے بھی کچھ نہ دعوان اسری آیا ہوئے اسے نل سڑھام نہ روے رشتدارہ نل سلح رحمی نہ کرے مال بیسہ ہے بھی تو کسی روڑے کے راضی نہ ہوئے محترم صامین اپنے دسترخان کے بھی بھی کھانے لگے ہوئے میں ہم سایا بھوکھا بیٹھا ہوئے تو محترم صامین یاد رکھنے بھی تقبر دے زبریں چاندے جس پرہ حرام دیاں موجہ اقسام میں تو تقبر دیاں بھی بڑی اقسام میں تو محترم صامین علم بھی رکھ رہے کہ فلانا ضبرت مندے ضبرت پوری کر بھی سکتے تو پھر بھی خدا وزتے بھی پوری میں کر رہا تو ایک اللہ دے ولید ایک قول ہے ضرور سنا جاماں وہ فرمیندن کہ میں خرد بین لے کے قریب تو پوری دنیت لگاتی تھی دو قسم دے بندے میں نظر نہیں آئے یہ او نظر نہیں آیا پوری توجہ جس اللہ دے راہت دیتا ہوئے تے غریب ہو گیا ہوئے جیدے بستے رو خدا تو نظر دے ہوئے میں کیا دے سکتا حالق نالی ہوئے حیدری بسم اللہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ حیدری ملکہ حیدری جزاک اللہ خدا تو اس وقت رزیم اتا فرمج میں آمچ نام خدا نام رسول نام علی بلم کی تنیں صلح کسی دن مہتاز نہ ہوگو تو غلی آدم کے حکمہ وہ بندہ نہیں دیکھیا دور بھی نہیں لے کے قرد بھی نہیں لے کے قریب تو جا کے دیکھیا یہ کوئی انسان نہ ملیا جس اللہ در راہتے دکتوں ہوئے کہ ضریب ہو گیا ہوئے اگلا جملہ تعویز بنا کے دوانوں نہ رکھنا پھر فرمائے پھر وہ بندہ بھی نہیں ملیا جس ظلم کی کو ہوئے تھے دیکھے نہ دوریا ہوئے جس کی تنگاہ کرو جس کی تنگاہ کرو سارت صاحبہ اللہ دن آرہ حیدری حیدری حیدہ یہ کوئی نہیں دیکھیا جس راہِ خدا راہِ خرد سکیپا ہوگئے تو پھککا ہوگئے ہوگئے جس اللہ دن آرہِ دکتوں ہوگئے تو پوری دنیا نہ انسان بزنس کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا ورڈ سکریٹ ہوگئے ہیں تو ذرا اپنے راغنال بھی تھوڑا کاروبار کر کے دیکھو محترم دوسر سے کوئی ڈاکومنٹس دی لوڑ دیں کوئی کسے دفتر جامر دی لوڑ دیں کوئی کسے سفارش دی لوڑ دیں اور یاد رکھیں دنیا دارا نا وہ اسی کاروبار دوسر دخط رہے ہیں پتہ نہیں کوئی شاہ بلے سی یا نہ بلے سی میں جملہ تاریخی اس بارکات لکھنا چاہنا اور جیندہ حسین اتھار نہیں رکھتا اللہ اتھار کیلے رکھتا نہیں رکھتا اللہ تو کتنا کریم ہیں ہم نے جوانوں اپنے رب نال محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے توسل دنال ایک سلسلہ قائم ہے ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غافل ہو سمجھا رہی ہے میری خدا اپنے خدا دی یادت ہر لمحہ اور اپنا ہر کم چودہ مرسد کا اپنے رب دے حوالے کرو اور یاد رکھو پھر خالے کے لمحے دلنے حضرت انسان دی فلا وستے حضرت انسان دی بلدی وستے قدی بھی اس دنیا میں ایک لمحہ بھی حجت تو خالی نہیں چھوڑے یعنی خالے کے لمحے دلنے اگر اچھی تک نہیں پہنچ سکتے حجت تک تو پہنچ سکتے ہو خالے کے لمحے دلنے زمین دا جو تو فرض بچھایا تو سارے ہم پہلے حجت انہوں بھی دیا اے پکے انقراب ہی جاؤ پہنگی 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 چل دیں تے ننچلا دینا چل سکتے ننچلا دینا محترم سامنے اچھا پھر چیزیں میرے محترم سامنے کہ اللہ نے پہلے حجت انہوں بھی دیا اور حضرت انسان کدی کلمہ واسکے ذرا علیت گیج بے کے ذرا سوچنا تو سئی کہ اللہ کتنا پیار کردے اپنی مخلوق دنال کہ انسان مجھے دنیا تنیم بھی دیا سمان مہلے بھیج دیتا رزق بھیج دیتا زمین در فرش بچھا دیتا فصل در لزام بڑا دیتا اور یاد رکھنا جتنی آب یاری ہو رہی ہے جتنی آب پاسی ہو رہی ہے جتنی کاش کاری ہو رہی ہے یہ بھی اللہ نے اپنی حجت ذریعے کلا فرمائی تو جو میرے لپس کریں نیازو حسین مدھ کھوڑے 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 کھوڑا پڑھنا ہے کہ اللہ نے جتنی بھی یہ حضرت انسان مجھے مسائل مہیا کیتے تو بھی اللہ نے اپنی حجت ذریعے دسیا انسان کیا کر رہے ہیں انسان پہاڑ نو جھکیا انسان گاہ نو جھکیا انسان سورج نو جھکیا بچڑے نو جھکیا انسان بطن نو جھکیا انسان اگ نو جھکیا لیکن خالق حجتہ بھیج کے دسیا اور اس میں نے بندے نو جا کیا کو تیرے جھکن رہیے مقام رہیے آئے 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 سجدہ دی فضیلت کیوں ہے نماز ہے سب کو زیادہ سائمانہ کے لائے سجدہ دی فضیلت اس وجہ تو ہے کہ انسان دے وجود دے جلی سب کو بلند چیز یہ انسان دے پہشانی تو جدو انسان اپنی بلند چیز کسے ایسے پہ سامنے رکھ دے گئے کہ جڑا اس کا حق دار ہی نہ ہوئے نہیں سمجھے جناب چیڑا اس کا حق دار ہی نہ ہوئے تو اس کے سامنے یعنی جبین حضرت بندے آدھنی یار فلان قدمہ تو صدرہ کے گھر منا لے تو اگر بندے کسے جی پیرا تو صدرہ رکھ لگے تو اس کو کوئی گنجائش رہندی نہیں ہوئے حیاء اللہ تو کوئی گنجائش رہندی نہیں تو حضرت انسان دے وجود دے سبت بلند پہشانی تو اللہ نے حجتان کے ذریعے دسیا کے تیری بشانی جھگنی کے لیے جاہتے چاہی دی آگ دے سامنے نہیں آگ بھی انسان دے قبضے چاہے درخت دے سامنے نہیں درخت بھی انسان دے قبضے چاہے پہاڑ دے سامنے نہیں پہاڑ بھی حضرت انسان دے قبضے چاہے محترم سامین پہاڑ دے سامنے بھی نہیں آگ دے سامنے بھی نہیں چند سوڑے ستاریاں دے سامنے بھی نہیں تو اسے وجہ تو اللہ نے پھر ایسی ہوجتاں بھی بھی دیا چیڑے سورج تو چھکتے ہیں نا اللہ کیسی ہوجتاں تنہوں بھی دیا کہ سنو زمانے چلی یاد ہے چیڑے بندے سورج تو خدا سمجھ کے چھکتے ہیں نا اوہ سورج نو علی انگلی نال چی باری بھاریاں بھی اللہ نے ہوجتاں کے دریئے تو آپ بھرمانے دی چیتے بستے رو ایسا نارا اللہ راضی ہو ایسا نارا اللہ راضی ہو تو انسان جھکر ہے اگنوں ہوانوں انسان جھکر ہے بھتانوں تو سورہ حید اندر اللہ نے اس لبارے آیت میں نازل کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مطارن اللہ یفجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز خوشنا سنا چودہ تے خالق تزکتے ہیں دنوں امادہ کرنا اپنے ہمتے فضائل ہو سکو رہی ہو فضائل اللہ مہی ذریعہ دی جات بن جاوے وہ محترم سامین اگر وہ راضی ہو منتے آوے اور جنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصریف فرمان تے دہا تیچوں ایک دہا تی بندہ مسجد داخل ہوئے ایک آتے چاہ پہنے پوکلی چاہیے ہو دوئے آتے چاہ ساب اُڑھ رہے ہیں حضور کے سامنے حضور سلام فرمائے میرا بھی سلام بڑا سفر کر کے ہر گل پچھنا ہے کدھی نہیں کی تیویں بڑھتے آئے دل بڑھ گئے سامنے آگئی یہ تو پاتے حوالے کرنا یہ فرماؤں پہ جینا حساب لیں ماشر وہ اللہ لیں یا کسے غور لیں فرمایا اللہ لیں اُس کلیم لینہ ہے نا اگو ایک لاب دے سمجھ کوئی تو مجلس پوری ہے بات سے فرمائے بے شک کلیم لینہ ہے آپ پڑا سافا امامہ چار کے موڈ دے طرح کیا دے اچھا بات خیر آئے 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 خدا زندگی درات فرما ہوئے جنا پھلکے حیدری آئے جس نے چودہ کرم اس درجات فائد وعمیٹ ہونا نہ خالق کیا کریم ہو سی تو اتتے آقل جواب دے گئے اتتے آقل اور جو دو بندہ مسجد چھو رکھ لیا تو جملہ پوری مجلس نہ لوگت نہیں ہے جو سائبان معرفت سمجھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اللہ پاس سے بے کیا جب تردی اس پر دردی کندل اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے آئے 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 آہا مرحبا مرحبا مولانا یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے تو محترم چاہمے عارفی علم سورہ حار چالیس نمبر آئے علم تران اللہ یسجد لہو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے ساری تو مجال بسا تکنے گیڑی میں کوئی حضام ہے ہی نہیں وہ اترم حضامی اللہ نے کون کون سجدہ کرتا ہے ذرا نگاہ کرنا ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے من جو کچھ فی السماواتے جو کچھ آسمانوں میں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے ومن اور جو کچھ فی السماوات والعرض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے پھر اگے خالق نے وند کی تھی وشمسو اور سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو سورج نو اللہ بھی خرجت نے انگلی تپھیر کے دسے آتا ہے وے خدا اے نہیں خدا ہوئے جسے انگلی وے طاقت رکھیے تبا نامل کرنا بوسی ون کمرو اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو دنیا چند جھوک رہی ہے چند مابود مند رہی ہے چند انہ مند رہی ہے چند خدا ہاک رہی ہے تو یاد رکھیں سیاس انہیں بھائیوں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی بلند کر کے دو ٹکڑے کر کے دسے آتا ہے راب اے نہیں راب رو اے جنمہ محمد کو ٹکڑا مرحبا مرحبا والکمرو اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے جسوں لوگاں خدا آکیا وہ بھی اسنوں سجدہ کر رہے ہیں ون مجون اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتا ہے بدیاں ستاریاں دی پوجہ کیتی ہے تو میں اپنی صورت دیکھتنا یہ خطیبوں انڈی اسی یہ دنال دو چاکڑیس بارگاہ دندر ایک بڑا سورا جملات نہ چانا میری محکرم سامن یاد رکھنا بندے آدھیں اسی اسان سجدہ کیتا ستارے ہوں اور مجتاں لوگ ستاریاں ستاریاں دی پوجہ کر دے رہے راہ دستے نکڑے رستے دستے نکڑے حالات دستے نکڑے ستاریاں دی کہہ لیچن ہونا کیا بھی یہ خدا ہے بندیاں ستاریاں اور سجدہ کیتا اسالید بوئے تے کمی بڑھنے کے لہمہ دکھا ہے خدا لہا کے دستے آیا مرحبا مرحبا ونجم ازاہبا خدا زندہ کی درام تو اس رب رحمان نے اس لاخلہ اللہ نے ستارے نوں اس دروازے جھکا دے دستے آیا کہ ستارے خدا نہیں ہیں خدا ہوئے جس دی قدرت ہے جس سب چیزیں نہیں ہیں اور پھر فرمایا بچی بالو اور پہاڑ اللہ ہم کو سجدہ کرتے ہیں دنیا نے پہاڑا نے سجدہ کی تا بھئی خدا ہے لیکن یاد رکھا ہے اللہ نے پھر ایسیوں ہجدہ بھیجیاں جناندی ہنگلی دے سامنے پہاڑ پرے امام ششم حضرت جعفر ابن محمد صادق صادق مرم صدق اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجلن لبلی امام ششم علیہ السلام صلو تن تک بندے پوچھے آ سپھرے سپھرے امام کیا تلسل مجزون فرمایا اگر امام پہاڑ نو حکم دے وے نبیتے چل طاقت بیکھنی امام خطر نلسل پہاڑ دے اس مجود نو حجم بھی ذہنے چرکے آئے اور طاقت اگر امام علیہ السلام پہاڑ نو فرماوے کہ چل تو پہاڑ چل پوچھے معصوم علیہ السلام اتنا فرمایا سائل قدمہ کے دھے پہاڑ تک ترپی ہے تو امام علیہ السلام نے پہاڑ نلگل کی تھی فرمایو میں تناہیت نہیں چاہتے جائے امام علیہ السلام فرمایا کہ میں تناہیت نہیں کہ ٹور تو ٹوریا کیوں ہے تو پہاڑ چوہ آد اے برزند رسول اے صاحب الزمان اے جا فر ابن محمد صادق جتوہ فرمایا کہ امام آدھ یہ پہاڑ مطور تک پہاڑ ٹور گئے اس مندید دن لکھ خیال لوگی پہاڑ کیوں ٹور سکی بس سوچیے تمہیں دور کے درسیہ اے آپ ٹھین پہیں ٹور سکی بیار اے فرمایا تو ہی دو سکتے فرمایا بیار دیکھو دراصل جتنے بھی حجدان آئیاں جتنے بھی مارکے ہوئے جتنے بھی قرآنی واقعات ہیں یہ سارے ہوئے حضرت انسانی فلاو جتنے بھی جتنے لوگا نے بھی خدا نے انکار کیتا تو اللہ نے دشمن سے مقابلے بھی حجد بھی اس سے مقابلے دی بھی یعنی مقابلے تو مراد ہے کہ ایسی حجد بھی دی کہ اس نو دست دی تا کہ تو خدا نہیں بندیاں روٹی خوا مرن بندہ خدا نہیں ہو تا اپنی اچھی امت کھڑی کر کے اپنی سر ہاتھ دیں کوئی دیوالے چیت کھڑی کرن خدا نہیں ہو تو حجد جتان یعنی اللہ نے حجد انتخاب کیسا کیتا جمعہ پورا سننا مہترم سام رہی دشمن نمرود ہوئے تا حجد ابراہیم ہوئے دشمن فنون ہوئے تا حجد موسیٰ ہوئے دشمن ابو جہل ہوئے تا حجد محمد مصطفیٰ سلطنہ علیہ و سلطنہ محمد یاد رکھے دشمن نام نے ہاتھ ہوئے تا حجد علی ابن ابی طالب ہوئے دشمن یزید ہوئے تا تو جتنے بھی جتنے بھی جنگ ہوئے جتنے بھی لوگ ماریا گیا تو اللہ نے حضرت انسان دی بلا کربلا کیوں ہوئے تا کہ امت اپنے اصلی رسے تو حض نہ جا ہوئے کربلا آقا امام حسین حسین علیہ صلی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات وعزت مصطفی اللہ محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام زمان علی حسین سلام سلام مال عزمت توحید تھی گزار اس کر رہا کہ اس خدا برہ شکر ادا کر لگی جس نے سن چودہ پہ اے بہا دیا برزی 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 تو رحمان کس مجدد مالک جس نے انسان بھی فلا وست برزی یاد رکھ کوئی کسی نو اپنا محبوب نہیں دن گا بج تقریق کے کائنات محبوب بھی عطا کر دیتا تو اگر اس دی عطا باوجود بھی اگر انسان گمراہ ہو جاوے یا بے ہدایت ہو جاوے تو اس دے اپنی ذرف ور نصیب دی بات فرنہ آدھی ایس ومنٹ تو میتانہ آج بھی اگر مومن چاہوے آج بھی ستار لحاظ ہو جا آج بھی آج بھی اگر کوئی حبی بمن مظاہر الاسدی بڑھنا چاہوے تو بات حسین موجود ہے اگر اللہ بھی حجت نو ہوئے تو کائنات حق لمان نہیں رہ سکتی سیارے 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 نلتکر آج ستارے سیارے نلتکر آجاوے نکہ کائکشا کائکشا نلتکر آجاوے گلیکسی دا سارا سسکم تباہ ہو جاوے سائنس منی ہے کہ اسلام حق ہے جتنا بھی اسلام ہے جتنی بھی سائنس ہے وہ سائنس سائل کر رہی ہے کہ اسلام حق ہے آج بھو اکمار رمضان پہ آن بندے انہیں دھاب روزے بھی اس سین گرمی بھی اس لیکن یاد رکھ رہا امریکہ دے اندر یوے سائے دے اندر میڈیکل دے پی ایس ڈی ڈاکٹر انہیں ایک تحقیق کی تھی انہیں انہیں اندر سے ہر انسان ایک سال دے اندر کم از کم تری دن بھوک رہنا چاہی محصوم علیہ السلام نہیں فرمایا کہ روزہ جس اندھی زکاة مرا یعنی بیماریاں تو چھلکا رہے روزے میں تو نہیں آکھوں میں اسی رکھو اللہ پہ آتے ہیں اللہ دی نہیں مندر میری کھر مندر دون گا لی محترم تامی لیکن روزے فوائد کیا ہے روزے بلندی کیا بلندی بلندی تو عزت تو ہی دیکھ جمل آکھنا چاہنا اللہ پیار کتنا کر بھوک میں جو حضور دوران نا تین دفعہ دفعہ تک توجہ تو اس دن بارے میڈیک آکھ رہی ہے جی لوگ اندرونی انفیکشن تو مجھنا چاہم دے نا وہ اپنے نا ایک دن چار پنچ دفعہ دھوئے نا پڑھ دل کوئی نہیں سننتے تو سائنس ہر لن ہے ہر قدم ہے سائنس سائنس کر رہی ہے کہ اسلام حق ہے سائنس نہ بھی کرے تو اسلام حق ہے یاد رکھ نا سائنس بیٹا اسے میڑے دی جا دے آہا آہا آرستو کے جتنے بھی کلیے ہنو نا حضرت امام جا صادق علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرج نے آگے باشا نے اس نو نفی کی تا جتنا بھی شمس نظام آئی سپر مین ان اسلام حضرت امام شسیم علیہ سلام تے ستاس پر یونیورسٹی فرانس دے ایسی کتاب لکھی جیسے پنجی مسلم وغیر مسلم محتقین نے مل کے دسیہ بچاف اور ساتھ کس بلندی دا دا پھر پتہ لگے دنیا دا یورپ تا قبضہ ہوئے ہے نا کے سائنس دے ورنہ جیسے سائنس دان اسلام دنیا مل ایسے سائنس دان پھر نصیب نہیں ہو سکی اور انہان امام ششم بیجو یورس بیجو ہوئی پانچ ہزار شکر دن چار ہزار امام پنجم دیا اور ایک ہزار تضافہ ہو کے پھر امام ششم تک پنج ہزار شکر دن میرے مولاد دا اور یاد رکھے اگلی گل گل جدہ امام پنجم علیہ سلام دا دنیا دو پردہ چھوڑ کے گئے امام نے پڑھائی دی ابتدا کرائی اگل اگل جن نے دی بھوڑ کر رہا بست رو بھئی مل پایا نے دو امام محمد ابن علی 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 سلام چھوڑ کے گئے آن وہ تھا خیافر ابن محمد سعاد سعاد کن و مصد کن فل قول وال نے اسے مقام کوئی پڑھائی دی تدا کرائی لیکن مارفر علی بات کہ اسے کتاب کے اندر یہ جمعہ لکھ ہوئے جدو مولا پہلے دن یونیورسٹی دن در تخت آکے بیٹھے تو سامنے چار ہزار شاکر دا کوئی اسی ساو دا کوئی ساو ساو دا کوئی ہیک سو دا ساو دا شاکر سو سو ساو دے پرنسپل فقط نو ساو 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 سمجھ رہی گا ایمان کسی مل کے مولو حیدری آم تو آج بھی ساریاں بڑھ اللہ نے اپنے محبوب دیمت آس دے آج بھی اگر کوئی میند کرنا چاہے آج اگر کوئی پائے کمال تک پہنچنا چاہے تو ساڑھ کوئی بہت بڑا وسیل جس محمد وآل محمد کو سلام تو تو تُس اپنی زندگی تا ہر دو ہر پر اشان ہر بھی ماری تا اپنے کھار تا بھائے کہ بھائیو علاج کر سکتا تو دوں کسی اللہ میں بھائے کہ مولا شفا نہیں ہونی تک گھر نہیں جان گھر مو علم آل ہون دے مو جبتی آ جبتی گھر رکھی آ جا یا کاشف کربے ایسے چار شبان جلی دو آ سال لگ دی باشا بل فضل عباس علی السلام دے حرم دے یا کاشف کر دے اے کرب و مسیبت کو دور کرنے والے اگلے جلی دم مل بزرگ ضرور دعا فرمائے اے مسیبت کو کرب کو دور کرنے والے مولا باز کہاں سے ان ود ہل حسین آئے 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 بیرمانی حسین ابن علی 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 سلام دے مولا باز کہاں کاشف کر دے اے مسیبت کو دور کرنے والے خان ود حسین حسین ابن علی 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 سلام کے چیز سے ایک شف کر دی ہماری بھی مسیبت خدور کر دے بہت کے اخی کام حسین علی سلام جڑی بیماری جو بردار نوکری نہیں ہو رہی مشکلات ایک سو تیس مرتبہ تس اس رومہ حضور ہو کے نماز پاچ نماز پہلے روح با قبلہ ہو کے ایک سو تیس مرتبہ کر سب شاہ بل فضل نب مد مم سو یا آشف القرب ان وج حسین ایک شف قربی تحق اخی کل حسین دعا ممگا چدیر حسی عباس مولا محلامہ چدیر حسین حقیقت پہ آدھا دے حیدری کس بلندی دے مالک اگل فضل لگ میں گناہ دار دو سال پہلے پورا تریس ہو دا کافل تریس ہو دا کافل آئی تی حت ناف گی تی بس مولا عباس علیہ سلام جی زریعت نماز شغل تگیا تو سیدان اسلام آباد پلیس فاؤنڈیشن دے سال نال ہمرا نظر دل کل جڑی دوسری بھی مائنس تک چھائی فرم کردیس تک تو میں ایک سمندر گلا پیاسے ہو تو جاؤ مولا عباس صلی اللہ سلام مجھ تو مو شفا تو نہ گو اگر تو زنال چل تو پہلے میں انہوں دن انواد ہوتی تھا کیونکہ کوشش ہوندی کہ فراد تو غصل کر تو میں امام حسین علیہ سلام کرنے چاہے ایک دن لگ جاوے دو دن لگ جا ہوندہ بڑا بسکل لیکن کوشش میری ہوندی اور مولا سے خامیاب بھی کر دیں تو میں انہوں ناکہ میں دوسری غصل کر آگی آج جو پوری سنگز بھی میرے نال کار چھو ہوئے جدو موجزہ ہویا تو میرے نال موجود تو محترم سامی جدہ پہنچ دیا تو میں آگیا کہ باب کرامت تک اسی آج ہے ایک بجے کریم تو پھر لیکن میں تو امام حسین علیہ سلام دے حرم لیکن جو جو نام دا ناکہ آیا سونگ گیا تو سنگ آیا کوئی نام سنگ لیکن آپ نہ آسکیں تو میں مولا حسین علیہ سلام دے حرم میں چلا گیا اگر وہ سنا پا جا بے آنا تک کریم کربلا تو نمی اکھان لائک دے واہ گلتہ یقین دیئے نا تسی بھی کل سک دے گلتہ یقین دیئے اور یقین ہی اسم آزم میں کوئی اپنی بڑھائی میری تکیدی ویلیو نہیں خدا دی کا سمجھ امام حسین علیہ سلام 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 یہ تکا ہم دے نا اس دی ویلیو نہیں لیکن انہوں دے میں مان بڑھے اور مان میرا رکھ دے بھی خدا دی قسم منگل اچھ دے روئی انہوں دی اتا دے روئی پھر دوسری راہ تو گھبرات جو ضرور آ تو میں ایک واقعہ کسی نمبر پورا نہیں شنایا تو ایک قسمت تکیس ننگو اپنے مولا تو تو میں اتا حد ناک نماز شابت حضرت امام حضی 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 جو میں مولا بلفضل لباس باب اتاشی باب فراد خراس کی تا تو میں دل اچھ فیصلہ کی تا میں آ کیا پہ پہلے مولا بلفضل لباس کو اللہ نہ کرے دی تھو نہ ملی یا تو اچھے یامر میں ایک جملہ بھی بھرت دا تو میں کہ یہ دو نہ ہو اللہ نہ کرے مولا امام حضی علی سلام جو بہتا کہ یوں تو ہو گئی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی تو فتر سے واقع سن لگ رسی مول حضی کہ یقین آ رہی یاد رکھ اللہ دے بد دیو حسین چھوڑ سکتا ہے حسین نے پھوک اور چھوڑے آئے 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 دکھ دور و جاوٹ مل کے نعرہ حیدری آئے 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 دکا دونہ خائد ایک وقت مناجات کی تھا ایک وقت چالی منٹ اکھا مل گئی آج کار ڈرائی کر رہے اسلام آم آر جندر بلکل بہتری رام زندگی اپنے پانچ بینہ دا ہی کو بی آئے اور جس جملے تے اکھا دیتی تی تکریبا پینتی چھلتی میں تارے را دیتے مولا دیتے تارے را دیتے میں باست دیتے حرام دیتے چھکو میری آواز دی امیدارین فرمان کرو نا دی تو تو جدو میں بکھا کوئی آواز نہیں آرہیا کوئی جواب نہیں آرہیا تو اگلا جملہ جدا میں مندہ مولا راضی ہوئے تو میں ذریع دیتے سر مار رہا کہ مولا آیا جانی نہ میں لیکن اہمہ نہیں جان جدا بھی گناہ آیا تو اٹھے بو اٹھے آیا ساتھے گناہ معلوم اپنے کرم آلہ کو یہ ساتھ پر آکھا ہی چاہی دی تب میری عدوں میں لائے لائے سی آزاد میں اتھائی عطا کر دی امام زمان علیہ سلام جس دیکھ میں میری لائے لائے میں ہمیں نہیں جان آکھا لائے کہ خدا دی قصہ میں جارت اس مندل جارت بل مولاد زیارت بھی نصیب ہوئی تی سائنہ اکھا میں عطا کی تیا ارمان اس غریب نے اپنی بہنہ دی سفر دی موک گئی مرحبہ جڑی لوگ کیا دیا اتنا جگا یا میں سجیاد دی بھی لگ دی بلا آئے کر نال بلا کوئی لگی ہے تیرے لوگ دنیا روک آتا کرنا نال مال آباس کوئی یا خیلو آئی تمہ گلوی جڑے بھی اولاد دیا مگ دیا دیا بھائی کرنا آب سجیاد عمار روک آتا کرنا آل ابل بد لباس اپنی بھینڈ جن پوڑ دو سام دی باگ مطان تی ولی وین دی آئی سجیاد ملہ دی آگیا دیا بات کردی بھی یہ کےڑا شہر آگیا 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 شدکیوں ماں روک دے ہیں ماں اپنے شہر دی فیسان مخدور ماں روک خرمائے سکھ پچھ دائی تیرے دیو دیو قاتلہ اتنا جگہ آگیا آلی اتنا جگہ آگیا آگیا دعائی نے دعا کر آیاں دعا کر کے جا رہے ہیں وہ میں دارین قربان کر دے وہاں قسمت اس عبل فضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پھینی دی وہ میں دارین قربان کر رہاں کوئی کی دائی رول کے مر گئی کوئی کی دائی رول کے مر گئی یہ سارے لدھا نکلے دائی دا موسم نیڑے میں گلالالوڈا کہاں ہے کس غریب دیوں بھیڑے جیڑی رول دی رول دی لاہور اترالکو مرحبا جدہ قبر پہ گئے کرو تو مین کر گیاں چاہ کرو کوئی بھیڑا ملنے آئے یا کوئی سنکا سنکا ایک مظلوم دی ہو پھین جنہی شام دے جنگل ہے تو آئی تو زیادہ تیرہ ساڑھے تیرہ صدیوں پچھے جاؤ تو کی جنگل دی حیبت ہو سی تو کی خوف ہو سی تو کی سفر ہم ملی ہے حسنی تو بھائی آتا کہ دین ماشتے دو قدم نہیں چاہ سکتے چار بھائی دن آن بھی فجر دن مسلح ہوئے تو دو قدم بندے بڑے اوکے پروٹھے جنہ پندرہ سو بھی ہو دی تا وقت پندرہ سو میل بھلی آنی وقت مدینہ تو پندرہ سو میل بھل گئی آنی تو ایک کتلے پندرہ سو میل بھلدے امیدارین قربان کرا ایک نوع پڑھنا ہے روزہ وسط میں زہمت پہ دینا روڑا لے وہ جدہ رلدی 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 وہ ستراختہ لے آئیے نا جیسے تو قطرہ قطرہ ہاں 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 بھائی وخون نہ پیدانا ہاں امیدارین قربان کرتے ہیں وہاں ہی تھے میں ایک لفظ آکے ہے میں آکے کے بہنڈ ہوئے میں دودھ پر بھی ہوئے خدا رکھ رہے ہیں اطلاع ملے بھیرا مر گئے اکثر تسان سامے کے ہیں میں تو کئی جنازے ہیں سے گلوے کیے جنازے نہ ضرور شرکت کی تکر ہو سواب بھی بہت بڑے نصیت بھی بہت بڑی آنڈی ہے تو اکثر میں جنازے جو بکے بھینڈ وادیاں دیر لگ جا دے تو مہمان ساری راہ کے بھی جا دیوں میں جنازے دے تو بسیانے بندے کر دیں جنازہ پڑھا لیں دیں قبر کھٹ لیں دیں جنازہ پڑھا کے جنازہ پڑھا لیں دیں مہمانہ پڑھا جنازہ پڑھا لیں دیں اکثر دیں راہ کے آپ نالا لیں قبر کھٹ بندے پڑھا لیں دیں مو رال ہوندہ نہیں بھانے وہ ساری راہ کے تھکیوں میں آتے جنازہ کوئی بتا کہنا آو بھین آگئی ہے خود آتا نہیں جائے جائے دے رہے عظیم دے جائے دے بھرے کربلا بھنے بکھے جنازہ کوئی آگئی نہ دے یاو غریب نہیں بھین آگئی ہے دے رنڈے ہوئے پڑھے بھی اٹھی کے رو پہن دیں آگئی ہے بہتہ نہیں بھین بھرات ہوں کے بھین سی بہتہ نہیں کیڑا بھین کر سی بہتہ نہیں لازیدہ مہمان بھرات بھین کے میں سبر کرے سی تو جدا بھین رو گے نا بھرات ہے بھین کر کے تو وقت رنڈے ہوئے بھی بھین رو پہن دیں یا وجہ اگر جدا فضہ تریعہ قطرہ قطرہ ڈھانٹا پیا ہا مرحبا رو رو کے بیادی ہیں کئی اور شاہ نہیں تجھ بین حاضر مرحبا عجرکم عبا عبداللہ الحسین کئی اور شاہ نہیں تجھ بین حاضر خدا دلانت ہوئے صبیر بن تمیم پہ اے او ظالمے جس زلم بنال پاک مخدومہ نے دنیا نوال ودا کھیا درہ فرحان اللہی کھڑیئی ظالم میں حج چاہ کے ایو جی مکان مکان اور لفظ کوئی امتی آدبنا سخت پڑنا جرم نہیں پر ذورتی بھی کبھی محسوس ہوئی مکان ایو جی اللہی صلو رمضان قریبے میں شب زرب جاریاں مولا دی ادھیاں موجتیمی دی مکان دی منکوفہ اتھے جا کے پاڑے پار میں دعا کرسا رومانالیوں میں لفظ تبدیل کرا مکان آلیہ سینڈ نوینج ملی آج اونوی رمضان بابیں زرب لگی او صدقے ہو آم مکان جلان دے باب کھار نہیں سکی چشمیں دا پانے سڑھ ہوگے جنڈی بھائی زسمی ماہ دا سرچا کہ ہاں اللہ کیا دا ہے اممہ آگھے دا رحمی علمین آج سجاد کرے اے اممہ گھردیاں بی بی اندے سامنے مرد نہیں رون دے اممہ میں دامی دا چھوپا اممہ دے میں دوسی زندہ ہے میں نہیں روننا آنکھوں تاج رونا رو کے پہ یادیے ملک الموت مہ رو کے لیاں تو کھر وے مات سکھ دیئی تو خلق سیدیے اگر دار دی آئے نہ نکلے ترپیہ دے رو کے پہ لوگو سجادہ جیدیم ہو اممہ شدکہ رو کے آج میری ماہ نہیں آج میرا بابا شبیر دریاد کرے لوگو آئی سمران شبیر میری ماہ مرحبا اممہ شدکہ اور بالفضوط اہلِ سمر بھائیو ایک لمحے واسطے اہلِ تشریف بھائیو ورد دار مارا بھین اگر دار دیا ایک لمحے واسطے ذرا روحانیت بے طور پہ ذرا تیرہ ساڑھے تیرہ سدیاں پچھے ذرا شام دے جنگل دے چاہ جائے جتے ترہندہ بنا کوئی جنگل ترہندہ ترہندہ بنا کوئی مدارین قربان پھر سردی شام بھی سردی پھر تیرہ ساڑھے تیرہ سدیاں پرانی سردی اوہ بتا نہیں کیونے غریب بھائیو سے خربت ہے سائبو زمان بھی ہے سوڑالت الوسیعین بھی ہے قرآن تو اینو ناظرین بھی ہے زینو لابدین بھی ہے سیدو سو جدید بھی ہے اتنی حضبت ہے باوجود پوری دنیا ہاتھ پہ تھے دے امت پتہ کیویں مارے ہیں کلمہ پڑھنا لے پتہ کیویں روایے سوگے لے پردے دے اندرو فضا پی رون دیئے ترپانی سجاعت با کر پھائے بی بی آدی مغدو آشہ لما مرنی بی بی آدی ہائے سجاد علی دیدھی موت پانے نہیں پاور لے دی بی بی آدی جدہ پانی پا میں غیرہ دا کرنے اکبر دی ماہ دا جمال احلے اور اولے اولے آدی موت لپا آمینی بی آدی باہرہ دا کرنے سوڑ لے بسائی بی نگی نگی نپتہ مینو آدی اممہ موت لپا اکدھی آتے تسہ ماری آمین کرو ماں نالے آوکا تے سوکا غصہ لویا سارے جان دے ہو دینے دینی غریب ہوئے پہ کیا نمک کفن معاف نہیں کر دی میرے ماشے چوڑے آؤ میں اپنے ساں نکالے یا امیر میرے بھین پر نہیں ہو دیا پھر آپ بھام ملدوں رو دے بھین مر جا دے پھر آگے فرشی آتبن کے تیسی بھام غریبہ کفن میرا حق مردہ اوہنبیا لوگ غازی پر آیا یا حسائے فزا پانجوے ریا جا کفر میں پر آیا جنا کفر مگریائی تفہو وگمہ راہا کاربلا بنو گا گیا کہا غازی ہو لیا سبحان اللہ سبحان اللہ آئے غربت آئے غربت ہم آزادے آرمان ادبیر ہونی ہا میں بھینہ دے پردے قربان کر دے آمہ سج مکمل ہوئے کانجی سڑے جھنگ دے لکے دریوازے تیپے کے بوئے تمر جاوے آسی جھنگ دے بندے نمی چار پائی رکھنے اتنا ممسکر بچھینیاں جڑا کفن پر آکے دھیدہ گنادہ چار پائی دیاوے وقت گھڑیاں دیدیاں مین کر گیا دیا ہوڑ دھلاوات راضی رہوے ساریاں کے سوالے جنہ کے سردارہ بھی بھیڑا ہی تمہوں تکہ دیر کھلیا روما نالیا چار لکڑیاں میں آدھا جنالا روما نالیا چار لکڑیاں کے آج ویرہ بھیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے اپنا جہتے کان کو زحمہ دیدی ہے جہتے آلیا سینڈی مورے اوکھا وقت کوئے تبھی آیا تھا سیدو ساجدین تا کون ہے شاند جنگل ہے کربلا دموں کر کے آدھے بی مارتے آنکھیں مر گئی میرا اکبار ویروں نے آئے رہا دیم سبحان اللہ بی مارتے آنکھیں مر گئی اے میرا اکبار ویروں نے آئے ہاں تیرے تعلان والی مر گئی مرحبا مرحبا میں لکھری آقا میرا مولا بقیہ اللہ حلاجم علیہ السلام مینہ مومنہ منار علا کے کن پڑی دانی دے تکھانا پرسا بھیا دینا رومنالو اس تلوستا سیدو ساجدین ملند فرمایا شامی تکھڑیاں ہوا میں بھلے وال بھائیاں سجاد فرمایا باکر لا لگ دے جو میرے سجنا دے پر میرے نالا مرزق بھی مانال کو یال کر دیئے پتھر بھی ہویا تروسی مادمیت چھڑ گئے رومنے درو پیانے رہی رو ندیر ویرہ باہدار پتھر بھی ہویا تکھڑیاں ہوا پیانا دو گورا بھی رو رہا بھدرا کون جنگل جنا پر نیدا آجاں پر کے وسط ہیں ایو میں آقا فرما ہے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم